کہ اکثر اوقات یہ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ کیا پڑھا کرو الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے یقین جانی ہے میں نے یہ جملہ دو دفعہ کہا اکثر کو یاد ہوگا اور کئیوں کو بچوں کو دو دفعہ سننے سے بھی کیا ہو گیا ہوگا یاد ہو گیا ہوگا لیکن کمال اس جملے کا فضیلت اس جملے کی عظمت اس جملے کی یہ ہے نبی کریم نے فرمایا اکثر اوقات بندہ غمگین رہتا ہے ایک غم ہے ایک ہم ہے کیا دو لفظ ہوتے ہیں ایک ہم اور ایک غم غم اس کو کہتے ہیں جو آپ کو کوئی دکھت غم پہنچے جس کا سبب معلوم ہے بیٹا مر گیا ہے غم آ گیا نقصان ہو گیا غم آ گیا رشتہ دار مر گئے غم آ گیا لڑائی ہوئی کوئی غم سبب معلوم ہو جس کا وہ ہے غم اور کبھی کبھی بغیر کسی وجہ کے ویسی ہی دل پہ غم آ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیا عربی میں اس کو ہم کہتے ہیں ہامیم ہم اس کو ہم جس کا سبب نقی بندے ہوتے ہیں بھئی آپ کوئی پریشان لگ رہے ہیں کوئی غمگین لگ رہے ہیں پتہ نہیں کی تو سبب بھی مجھے معلوم نہیں بہت دل کیا ہے غمگین رہتا ہے تو اس ہم کا علاج یہ ہے نبی کریم نے فرمایا لا حول ولا قوتا اللہ بلہ پڑھا کرو اللہ غم بھی دور کر دے گا اللہ ہم بھی دور کر دے گا اور اس دعا کے کمالات میں ایک کمال یہ بھی ہے جو لوگ اکثر غمگین رہتے ہیں اور پھر وسوسے کی بیمار بن جاتے ہیں کس کے پھر وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کا بہترین علاج کیا ہے لا حول ولا قوتا اللہ بلہ اب فضیلت سنیے نبی کریم نے فرمایا ابو ذر فرمایا کسرت سے یہ پڑھا کر لا حول ولا قوتا اللہ بلہ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِينَ یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لوگوں نے اس کو جتنا معمولی سمجھا ہوا ہے اللہ کی قسم یہ اتنا ہی عظمت والا جملہ ہے بنا لو پھر دیکھنا ہے اس کے کمالات اور میں پڑھتا ہوں ذرا حدیث سے آپ ذرا سنی اس کا معنی کیا ہے پہلے معنی سمجھو گے پھر آپ کو پڑھنے بھی مزا آئے گا لا حول ولا قوت الا باللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری میں اس کا معنی ذکر کرتے ہیں لا حول اللہ مجھے نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں مگر تیرے ساتھ جب تو دے گا تو نیکی کروں گا ولا قوت الا باللہ اللہ میرے در کوئی طاقت نہیں گناہ سے بچنے کی مگر تیرے بچانے سے بچوں گا نیکی کی طاقت بھی تو دے گا تو کروں گا گناہ سے بھی تو بچائے گا تو بچوں گا یہ مختصر معنی محدثین نے اتنی باتیں اس کے زمن میں کی ہیں کہ ایک مستقل جمعہ اس پہ ہو سکتا ہے یہ کلمہ توحید بھی اس کو سمجھ لوگا کہ میری کوئی طاقت نہیں کسی کی کوئی طاقت نہیں اللہ باللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ اور ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا مال الارض رجل یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت اللہ باللہ اللہ کفرت عنہ ظنوبہ ولو کانت اکثر من زبت البحر زمین پہ جب بھی کوئی یہ جملہ کہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ یہ کلمات اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو کوئی روایت ضعیف نہیں صحیح احادیث پڑھ رہا ہوں موضوعات نہیں ذر آگے بھی سنی دوسری حدیث ابو داود کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرج من بیتی ہی جب کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے فقال بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوت اللہ گھر سے نکلتے ہوئے کیا جملہ کہتا ہے اور سنت طریقہ بھی یہی ہے یہ مسنون دعا ہے گھر سے نکلے بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ یہ جملہ کہتا ہے فَيُقَالُوا لَهُ آپ تو گھر سے کہہ کے نکلتے ہیں تو کیا جواباً کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے فَيُقَالُوا لَهُ حَسْبُكَ کیا حَسْبُكَ قَدْ قُفِیتَ وَهُدِیتَ وَهُقِیتَ اللہ حَسْبُكَ تیرے لئے یہی کافی ہے قَدْ قُفِیتَ تیری کفایت کر دی گئی ہے وَهُدِیتَ تیری رانمائی کر دی گئی ہے وَهُقِیتَ تجھے ساری تکلیف و شروں سے بچا لیا گیا ہے خدا کے بندوں روزانہ گھروں سے نکلتے دکان جا رہے ہو تجارت کر رہے ہو سفر پہ جا رہے ہو ڈیوٹی پہ جا رہے ہو اپنے گھر سے نکلتے ہو فتنے کے اس دور میں پریشانیاں لے کے آتے ہو گھر سے نکلتے ہو ماباق پریشان ہیں گھر سے نکلتے ہو بیوی بچے پریشان ہیں خدا جانے کیا ہوگا کیا پیش آئے گا نبی کریم کی یہ معصوم دعا کیوں نہیں یاد کرتے ہو کیوں نہیں پڑتے ہو مسلمانوں آپ کی خیر اور بلائیاں پیغمبر نے اپنی زبان میں جمع کر دی ہے اپنے کلمات میں مسلمان پریشان ہے اس کی پریشانیوں کا مداواہ چودہ سو سال پہلے پیغمبر نے بتا دیا ہے گھر سے نکلو بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوتا جب یہ جملہ کہتے ہو اعلان ہوتا ہے قد حدیتا وکفیتا ووقیتا تجھے بچا لیا گیا تیری کفائت کر لی گئی ہے تیری رانمائی کر لی گئی ہے شیطان بھی نکلتا ہے اس کے ساتھ تو جب یہ اعلان شیطان سنتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے سنیے ذرا وہو دیتا تو فیلق الشیطان شیطانا آخر ایک شیطان دوسرے سے ملتا ہے وہ بھائی کیوں پیچھے ہو گئے ہو جاؤ انہیں اس بندے کے ساتھ لگ جاؤ گمراہ کرنے کے لیے تو شیطان کہتا ہے وہ لفظ کیا ہے نبی کریم نے جو ذکر کیے شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے فَيَقُولُ لَهُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ كُفِيَا وَحُدِيَا وَبُقِيَا او شیطان تیرا کیا بس چلے گا اس بندے پر جس کی قفائت اللہ نے کر دی جس کی رانمائی اللہ نے کر دی جس کو حفاظت میں اللہ نے لے لیا ہے اس کے پیچھے جانے کا کیا فائدہ یاد کر لو میرے دوستو یاد کر لو یہ دعا اس کا لطف دیکھو گے لا حول ولا قوت الا باللہ کسرت سے پڑا کرو یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اور ایک حدیث اور بھی سن لی حضرت قیس بن سعید بن عبادہ فرماتے ہیں کہ ان کے باپ نے انہیں نبی کریم کی خدمت کیلئے بھیجا میں نبی کریم کا خادم بن کے آیا پاس رہا میں نے دو رکھتے نماز پڑی سلیت رکھا دینی بیٹھا ہوا تھا دو رکھنے پڑھ کر نبی کریم پاس سے گزرے یوں پاؤں سے مجھے ہرایا شفقت سے میں بیٹھا ہوا تھا یوں پاؤں مار کے فرمایا او میرا خادم کیا تجھے میں جنت کے دروازوں میں سے ایک جنت دروازے کی رانمائی نہ کر دوں میں نے کہا ضرور فرمایا کالا لا حول ولا قوة الا باللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے مسند احمد کی یہ حدیث ہے کتنی آحادی سنا چکا ہوں آج کے اس ایک حدیث کی تشریح میں یہ جملے کہا کرو اس کا ورد اپنا لو دنیا اور آخرت کی بلائیاں ہیں اور رات کو جب بندہ ڈر جائے جھاک جائے اور لا حول ولا قوة اللہ باللہ یہ جملہ کہے پھر اٹھ کے وضو کر لے نماز پڑھ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھیں نماز بھی قبول جو دعا مانگے گا دعا بھی قبول ہوگی کونسا جملہ ہے لا حول ولا قوة لوگوں نے اس کو مسئبت کا جملہ سمجھ لیا فلاں مار گئے لا حول ولا قوة اوہ بھائی یہ اس کے لیے جو جملہ ہے وہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس ترجعہ کا جملہ الگ ہے اس جملے کو یہ مسئبت کے لیے نہیں ہے کہ آپ کسی کو مسئبت میں مبتلا دیکھو تو اس وقت یہ پڑھ دو یہ نعمتوں کو حصول کرنے کی دعا ہے یہ اللہ کی حفظ و امان میں آنے کی دعا ہے یہ اپنے ذمہ سے اتار کر اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کر دینے کیلئے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق